اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم سیاسی طور پر بھی انٹیریئر منسٹری تمام اپوزیشن سے پوزیٹیو گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کل جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے بلاوالگھٹو کی گورنوں نے ایٹم بم چلانے کی دھمکی دے دی ہے اسطیفوں کا اور مجھے یقین ہے کہ وہ پھل جڑی ہوگی سیاسی ایٹم بم نہیں ہوگا ریزگنیشن میں کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوری پروسس پر یقین رکھتی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی گیٹ نمبر چار کی پیداوار نہیں بنی اور اس نے جمہوری پروسس کو ہمیشہ سپورٹ کیا جو لوگ بنے وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہتے ہیں وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ جمہوریت بن گلی میں داخل ہو جائے اور خدا نہ خاصتہ جمہوریت کو کوئی خطرات لاحق ہو جائے آگے سے جب یہ تحریک جلسوں کی شروع ہوئی تھی میں از سیاسی ورکر اور وزیر داخلہ حالات کو بہتر سمجھتا ہوں اگر وہ اسلام آباد آنا چاہیں تو بڑے شوق سے آئیں اب انہوں نے فروری کا مہینہ دیا ہے سو وہ بہتر ہے پہل ہی آ جائیں اور ہم نے ایک سو چھبیس دن یہاں پہ پڑاؤ ڈالا لیکن ہمارا کچھ نہیں بنا اسطیفے جو ہیں پارٹی صدر کو دینے بڑھتے ہیں اس لیے نون لیگ نے پہلے اسطیفے شباز شریف کو دینے ہیں سو ون بائی ون بھی دینے ہوں گے لیکن پارٹی صدر جو ہے وہ شباز شریف ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مصبت سوچ کے ساتھ سیاست کو آگے لے جانے کی بات کریں گے اور عمران خان صاحب نے بہت واضح کہہ دیا ہے کہ ہم تمام مسئلوں پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے کسی کرپشن کے کیسے سے کل آپ سے پولس اکیڈمی میں اور پھر نادرہ کی امپورٹنٹ ہے لوگوں کو پاسپورٹس کی بڑی تکلیف ہیں شناختی کارڈ کی لوگوں کو بڑی تکلیف ہیں سارا میڈیا انٹیریر منسٹری کا انشاءاللہ بیٹھوں اور بھائیوں کی طرح ہے آپ کی سجیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے ایک تو ایسیل کیا بتا دیں ایسیل میں چار سو لوگوں کے نام ہیں اس کو میں نے کم کرنے کی ادایت دی ہیں بلا وجہ ایسیل میں نام نہ ڈالے جائیں بلیک لسٹ میں بھی ہزاروں لوگوں کے نام ہیں ان کا میں نے آرڈر دیا ہے کہ ان کو کم کر دیا جائے بلا وجہ نام جو ہیں نہ رکھے جائے آج میں نے آرڈر کر دیا ہے میرے بھائی آپ کی جو ایڈوائزز ہوں گی اس میں میں کام کروں گا کوئی امیگریشن میں تین سال سے زیادہ پوسٹ وہ ٹرانسفر ہوگا اصل آرڈر میں نادرہ میں کروں گا جا کے یہ بات ختم ہو گئی کہ بھئی ٹینٹ ای فیش والی بات نہیں ہے اور آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے میڈیا کا جو آپ مشورے دیں گے وہ ایف ای ای کی بہتری کے لیے دیں گے بلکل ٹھیک ہے یہ ابھی آپ نے مجھے کہا تھا میں نے آج کہا ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہوئی ہے فنڈ کی ضرورت ہے دو بلین روپیز ان کو فنڈ دینے کا اعلان کر رہا ہوں جی شہرہ عزاز عزاز سید اگر آپ کہیں گے تو ہر مہینے ایک کانفرنس رکھ لیا کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں آج میرا پہلا دن ہے آپ کے مشوروں سے چلیں گے آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے میرے پاس ایف ای ای کا ایکسپیرینس نہیں میرے پاس نادرہ اور پولیس کا ایکسپیرینس ہے شیخ صاحب یہ جو جالی پولیس مقابلوں میں اوہ یار چھوڑے ایف ای ای دے رہا ہے ایف ای ای دے رہا ہے شیخ صاحب ادھر سنیے کہا جی ازاز سید انشاءاللہ سب ٹھیک کریں گے اور صحیح سوال تیار کریں نادرہ کے لیے شیخ صاحب پی ڈی ایم نے سوال پی ڈی ایم نے پی ڈی ایم کا دیکھیں پی ڈی ایم کو یہ مجھے نہیں پتا میں بلاول پیپلز بارٹی کو اس سیاست میں بہتر پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں اور شہباز شریف بھی مذاکرات کا حامیہ اور مشاورت کا حامیہ ہے جس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں آج کے شہباز شریف کو میرا نہیں بتا دو چیزیں دو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ حیالات میں بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں اگر وہ سطیفہ دینا چاہتے ہیں کل عمران خان نے مجھے کہا ہے تم میڈیا پہ جا رہے ہو انہیں کو بڑے شوق سے دو اور عمران خان نے رات مجھے کہا کہ وہ جب آنا چاہتے ہیں آئے لیکن میں درمیانی چاہتا ہوں کہ معاملات میں دیکھیں ابھی تو آج میں نے بریفنگ لی ہے آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ کوئی تاریخ مہینے کی پہلی رکھ لیا کریں گے اور یہاں آپ کی رائے سے اس کو چلائیں گے جالی انامی سکیموں کے خلاف بھی کہا میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا اس کی جمہوری روایہ آتا ہے وہ جمہوری ہے دیکھو یار مجھے سب کے سامنے دوگا سنگی دیکھیں بلاول بٹو نے جلسہ میں جو کچھ کہا میری جان سنیں بلاول بٹو نے جو کچھ جلسے میں کہا میرے بچے وہ تقریریں ہم بھی یاسی کرتے تھے لگا دیں گے کربانی سے پہلا کربانی ہوگی ہوتی کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی بیتری کے لہاتھ ہوں گے عمران خان پانچ سال پورے کرے گا